ناظرین ویوز کے لیے جار پوچھ کر اپنا جہاز تباہ کر دیا یوٹیوبر نے ویوز حاصل کرنے کے لیے اور اپنے فالورز سسکرائبرز بڑھانے کے لیے اپنے جہاز کو تباہ کیا ہے ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائرل ہے سوشل ویڈیا پر ویوز حاصل کرنے کے لیے جار پوچھ کر اپنا جہاز تباہ کرنے والے اس یوٹیوبر کو چھے ماہ کے لیے جیل بھی پھیج دیا گیا ہے آج کے ڈیجیٹرل دور کے بات کریں تو آج کے ڈیجیٹرل دور میں فالورز ویوز اور سسکرائبر کی جنگ جاری ہے جہاں سوشل مدیس آرفین کی جانت سے اس جنگ میں گامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک گزرنے کو تیار رہتے ہیں اور ایسا ہی ایک واقعہ سال دوزار اکیس میں نومبر میں پیش آیا تھا جب امریکی یوٹیوپر نے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے اپنا چھوٹا سا جہاز کالیفورنیا کے نیشنل جنگل کے پہاڑوں میں گرا کر تبا کر دیا تھا اور جس وقت یہ جہاز گرایا کیا تھا تو وہاں پر اس یوٹیوپر نے پیرشوٹ کے ذریعے واحفاظت لیننگ کی اور ویڈیو بھی بنائی اور جب تحقیقات کی گئی تو پتا یہ چلا کہ یوٹیوپر اس نے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اس واقعی کی جو ویڈیو بنانے کے لیے جو جہاز کے پیرونی حصہ تھا وہاں پر بھی کیمرے نصب کیے گئے تھے تاہم تین ہفتے بعد اس واقعے کے تین ہفتے بعد دسمبر میں اس یوٹیوپر نے آئی کریش مائی پلان کے انوار سے ایک یوٹیوپر ایک ویڈیو شائع کی تھی جو دیزی سے وائرل ہو گئی اور اسے لاکھوں ویوز بھی ملے اور اس واقعے کے بعد ف اے اے نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور پتا تحقیقات میں یہ لگا کہ اس یوٹیوپر نے جان پوچھ کر اپنا پلان کریش کیا جس کے بعد مزید جو تحقیقات ہے وہ کچھ آگے پڑھی اور تحقیقات میں پتا یہ چلا کہ یوٹیوپر نے اپنا انجن مند کیا جہاز کا اور نہ ہی اس واقعے پر جو ہے وہ کنٹرول جو روم ہے اس سے اپنی پریشانی سے اگرے بارے میں آگاہ کیا اور بغیر اطلاع دیئے اس واقعے کی پیراشیوٹ کا استعمال کیا اور پیراشیوٹ کے ذریعے جو ہے وہ جہاز سے باہر نکل گیا جس پر ایف اے اے نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو جو جہاز کا بھیرونی عصہ تھا وہاں پر بہت سارے کی عمل لگایا گیا تھے تاکہ اچھے طریقے سے اسے فرمایا جا سکے تہاں تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اب فیڈرل ایوییشن ایڈمیسیشن نے اس پائلٹ کا نہ صرف لائسنس جو ہے وہ منصور کر دیا ہے بلکہ اس پہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اس سے چھ ماہ کی قید بھی سنا دی گئی ہے کیونکہ وفاقی تحقیقاتی جو ادارہ ہے امریکہ کا اس نے اس واقعے میں تیارے کی تباہی اور چھوپانے کا اسے سنگین جو جرم ہے وہ قرار دیا ہے اور کیلیفونیا کے وفاقی استخصہ نے پیر پوچ اس یوٹیوپر کو یہ جرم ہے کہ سوشل میڈیا پر ویوز حاصل کرنے پر مالی فائدہ بیسکلی یہ مالی فائدہ خود کو ویوز حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ ٹالر مل سکے زیادہ زیادہ وہ کما سکے اس ویڈیو سے تو اس قسم کی طرز عمل کو یہ امریکہ کی اس اطارے کا کہنا ہے کہ نہیں برداشت کیا جا سکتا اور اس پر اب چھے ماہ کی سزا سنا دی گئی ہے کیونکہ جن ثابت ہو چکا ہے ثبوت جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کا بھی یوٹیوپر پر ازام تھا جس میں چھے ماہ کی قید سنائی گئی ہے اور نے جیل بھی بیٹے گیا ہے تو آپ بھی اگر ڈیجیٹل میڈیا پر ہیں ویوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لئے ویڈیو بہت اہم ہے کہ ویوز بھائی حاصل کرنے ہیں تو صحیح طریقے سے حاصل کرو کچھ غلط کرو گے جو الیکل کرو گے کوئی بھی ایکٹیوٹی کرو گے تو پھر آپ کے خلاف گاربائی بھی ہوگی آپ کو جیل بھی جانا پر سکتا ہے تو ویوز ضرور حاصل کرو سبسکرائبرز بھی بڑھاؤ لیکن جائز طریقے سے اگر کچھ غلط کرو گے تو پھر چھے ماہ کی قید یا اس سے زیادہ بھی قید بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہوگا تو ناظر ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا بد کلئے گا ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں چینل کو سبسکرائب کریں بالوقت کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ